اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میدینی بھائیوں اور بینوں آج کی اس ویڈیو میں ہم تراوی کی نماز کو مکمل طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے تراوی کی نماز مرد اکیلے کیسے پڑھیں گے اور امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے اس ویڈیو میں پورا بتانے والے ہیں تراوی کی نماز کا پڑھنا ہر مرد عورت کے لئے سنت موقع دا ہے اس کو نہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا یہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات سے آخر مہینے تک ہر رات میں پڑھی جاتی ہے اس کا وقت عشان کی نماز کے بعد سے فضل کے شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے تراوی کی نماز بیس رکعت کی پڑھنی ہے یہ نماز دو دو رکعت کی نیت سے عام طور پر بیس رکعت پڑھنی چاہیے تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے لیکن اگر جماعت نہ بن پائے کوئی مجبوری ہو تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں عشان کی آزان کے بعد آپ سب سے پہلے عشان کی چار رکعت سنت نماز ادا کریں گے اس کے بعد آپ چار رکعت فرض نماز مکمل کریں گے اس کے بعد دو رکعت سنت نماز ادا کریں گے اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کریں گے اس کے بعد آپ کو بیس رکعت تراوی کی نماز ادا کرنی ہے بیس رکعت نماز دو دو رکعت کر کے مکمل کریں گے بیس رکعت تراوی کی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ تین رکعت ویتر کی نماز ادا کریں گے پھر آخر میں دو رکعت نفل نماز ادا کریں گے یہاں پر غور کیجئے گا اگر آپ ترابی کی نماز امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو آپ فطر کی نماز بھی امام کے پیچھے ہی پڑھیں گے ترابی کی نماز کے لئے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت آپ دل میں کر لیں الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اصل نیت دل کا ہوتا ہے آپ چاہیں تو ایک ہی بار بیس رکعت ترابی کی نیت کر سکتے ہیں یا پھر آپ دو دو رکعت کی نیت کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت ترابی کی واسطے اللہ کے لئے وقت شاہ کا رخ میرا کعبے کی اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر غور کیجئے گا یہ نیت تب کریں گے جب آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے جیسے باقی نمازوں میں باندھتے ہیں اس کے بعد آپ سنا پڑھیں گے سنا آپ دھیمی آواز میں پڑھیں گے اور امام کے پیچھے نماز میں سنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے امام صاحب بھی سنا دھیمی آواز میں پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب عوض باللہ من الشیطان الرزیم پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد صورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے اور آپ سب خاموشی سے سنیں گے اس کے بعد باقی نماز کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں گے رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر صورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد قرآن کے تلاوت کریں گے آپ خاموشی سے سنیں گے علاوت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے اب بھی امام صاحب کے ساتھ باقی نمازوں کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں گے رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اتیاد کے لئے بیٹھ جائیں گے اور پھر پوری اتیاد پڑھیں گے اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے اور پھر سلام فیریں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اتیاد کے لئے بیٹھ جائیں گے اور پھر پوری اتیاد پڑھیں گے اس کے بعد رودہ ابراہیمی پڑھیں گے اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے اور پھر امام صاحب کے ساتھ سلام فیل لیں گے اس طرح سے آپ دو دو رکعت کر کے تراوی کی نماز امام کے پیچھے ادا کریں گے اب سمجھتے ہیں تراوی کی نماز اکیلے کیسے پڑھیں گے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت کا طریقہ اسی طرح رہے گا جیسا کی ویڈیو کے شروع میں بتایا جب اکیلے پڑھیں تو نیت میں امام کے پیچھے نہیں کہیں گے کچھ اس طرح سے نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت تراوی کی واسطے اللہ کے لئے وقت شاہ کا رخ میرا کعبے کی اور اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے جیسے باقی نمازوں میں باندھتے ہیں اس کے بعد آپ سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فیل پڑھیں گے اس کے بعد باقی نمازوں کی طرح رکو اور دونوں سزدے مکمل کریں گے رکو اور دونوں سزدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور باقی نمازوں کی طرح ہی ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ سورہ القریش پڑھیں گے اس کے بعد آپ باقی نماز کی طرح ہی رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں گے رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتیاد کے لئے بیٹھ جائیں گے پھر پوری اتیاد پڑھیں گے اس کے بعد درود ابراہیم ہی پڑھیں گے اس کے بعد دعائی معصورہ پڑھیں گے اور پھر سلام فیریں گے اس طرح سے آپ تراوی کی دو دو رکات کر کے بیس رکات نماز مکمل کریں گے آپ یہاں پر غور کیجئے جب تراوی کی نماز اکیلے پڑھیں گے تو آپ تراوی کی ان بیس رکاتوں میں ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کے آخری دس سورہ میں سے ایک سورہ ملا لیں گے یعنی سورہ الفیل سے سورہ الناس تک آپ سمجھتے ہیں کون سی سورہ کون سی رکات میں ملائیں تراوی کی پہلی رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الفیل ملا لیں گے دوسری رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکریش ملا لیں گے دوسری رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ المعون ملا لیں گے دوسری رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکوسر ملا لیں گے پانچوی رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون ملا لیں گے دوسری رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ النصر ملا لیں گے ساتوی رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ المزد ملا لیں گے آٹھوی رکات میں سورہ فاتح کے بعد سورہ الاخلاص ملا لیں گے نوی رکات میں سورہ فاتح کے بعد سورہ الفلک ملا لیں گے دسوی رکات میں سورہ فاتح کے بعد سورہ الناس ملا لیں گے اس کے بعد بچی ہوئی دس رکاتوں میں بھی پھر سے یہی دس سورے پڑھیں گے جس طرح سے بتایا ہے یہاں پر ایک بات اور غور کیجئے گا تراوی کی نماز سے جڑی ایک سوال اور رہتا ہے اگر کسی کو ایک ہی سورہ یاد ہو تو کیا کرے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو جو بھی سورہ یاد ہو آپ اس کو تراوی کی بیس رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات اور غور کیجئے گا تراوی کی ہر چار رکعت مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں اور اتنی دیر میں ہی تراوی کی یہ دعا پڑھیں تراوی کی دعا سبحان ذی الملک والملكوت سبحان ذی العزت والعومت والهیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذي لا ينام ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللہم اجلنا من النار ترجمہ ترجمہ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا پاک ہے وہ عزت اور بزرگی اور حیبت اور قدرت اور بڑائی اور دب دبے والا پاک ہے بادشاہ حقیقی زندہ جو سوتا نہیں اور نہ مرے گا بہت ہی مقدس ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار اے اللہ ہم کو دوزک سے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں یہ تھا مردوں کے لئے ترابی پڑھنے کا مکمل طریقہ آگلی ویڈیو میں ہم عورتوں کے لئے ترابی کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ لے کر حاضر ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے آگے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں ترابی کی نماز سے جڑی اگر کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں جواب دوں گا سب اسے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ